موسیقی آج کی ہماری ویڈیو پی ٹی بی کے سنہرے دور کے خوبصورت نوجوان ادھاکار کے متعلق ہوگی جس نے بہت کم وقت میں شہرت کی بلندیوں کو چھوا مگر افسوس اپنے کیریر کی پیک پر سب کو روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے رکزت ہو گئے اسی کی دہائی میں خوب رو نوجوان ادھاکار جس کا نام حسام قاضی تھا جو بہترین ادھاکار سے بھی بڑھ کر بہت نیک دل انسان تھے اکثر اچھے لوگوں کی زندگیاں کم ہوتی ہیں وہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ جگہ بنا لیتی ہیں پھر ان کے اس دنیا سے رکزت ہونے پر ہر آنکھ عشقبار ہو جاتی ہے ایسا ہی کچھ حسام قاضی کی موت پر بھی ہوا حسام قاضی کو چاہنے والوں کی تدات کم نہیں اس ویڈیو میں ہم حسام قاضی کی ذاتی زندگی اور فنی سفر پر ایک نظر ڈالیں گے حسام قاضی کا اصل اور پورا نام حسام الدین قاضی تھا والد کا نام قاضی مہیو دین تھا جن کا تعلق چاہی بلوچستان سے تھا مگر کوئٹا میں رہائش پذیر تھے چار مارچ انیس سو اکسٹ کو پیدا ہوئے یہ ایک ویل ایڈوکیٹڈ فیملی تھی ایک پڑا لکھا نوجوان جس نے بلوچستان یونیورسٹی سے کام رسمے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی یہ اسی کی دہائی کا شروعاتی دور تھا پڑھائی کے دورانی حسام قاضی کو دوست محمد کشکوری کی جانب سے ڈراما سیریل خالی ہاتھ میں کام کرنے کی آفر ہوئی جس کو حسام قاضی نے بخوشی قبول کر لیا کیونکہ حسام قاضی بھی ادھکاری کی جانب دلچسپی رکھتے تھے مگر اپنی پڑھائی پر بھی سمجھوتا نہیں کیا حسام قاضی کا شمار ایسے چند ادھکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے شو بیز میں انٹری صرف اور صرف اپنے شوق کی خاطر کی مگر اپنی پڑھائی پر بھی سمجھوتا نہ کیا حسام قاضی کا شمار ایسے چند ادھکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے شو بیز میں انٹری صرف اور صرف اپنے شوق کی خاطر کی اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا وہ الگ بات ہے کہ اس میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی بہت کم فنکار ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شوق کی خاطر شو بیز میں آتے ہیں جن میں سے ایک نام حسام قاضی کا بھی تھا حسام قاضی کاملس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لیکٹرا سیلیکٹ ہو گئے اور اپنے پرفیشن اور شوق کو ایک ساتھ لے کر چلتے رہے حسام قاضی کے سٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ اب صرف اچھے ادھکاری نہیں بلکہ بہت کابل اور ذہین استاد بھی تھے بہترین استاد اور کمال کے ادھکار حسام قاضی آپ کا شمار نوے کدھائی کے مشہور و مقبول ادھکاروں میں ہوتا ہے اپنے پہلے ہی ڈرامے سے بے پناہ شورت حاصل ہوئی پھر کازم پاشا نے اپنے ٹی وی سیرل جس کا نام تھا چھاؤں اس میں کاسٹ کر لیا اس میں بھی بہت اچھے ادھکاری کا مظاہرہ کیا یہی ڈرامہ حسام قاضی کی پہچان بن گیا پھر انیس سو ترنوے میں ڈرامہ سیرل ماروی ریلیس ہوا جس میں سندھ کے کلچر کو دکھایا کیا اور حسام قاضی نے اس میں مرکزی کردار کیا یہ کمال کا ڈرامہ سیرل تھا اور اس ڈرامے میں مشہور ادھکارہ مہنور بلوچ نے اپنا ڈیبیو کیا تھا اسی ڈرامے نے حسام قاضی کو اس وقت کے ٹاپ ادھکاروں کی صف میں لا کھڑا کیا حسام قاضی نے بیعک وقت کراچی اسلام آباد پروڈکشن ہاؤسز میں کام کیا اور اپنے وقت کے مصروف ترین ادھکار بن گئے بے شمار ڈراموں میں لازوال کرداروں کو بہت امدگی کے ساتھ نبھایا حسام قاضی کے چند مشہور و مقبول ڈراموں کے نام ہیں درد کے فاصلے ماروی دیس پردیس دیس پردیس کی رائٹہ حسینہ مہین تھی اور علی رزوی نے اس کی ہدایت کاری کی تھی یہ ٹی وی سیل بھی بہت کامیاب ہوئی اس میں اس وقت کے بہت بڑے بڑے فرنکار شامل تھے ڈرامہ سیل چاکرے آسم اس ڈرامے میں حسام قاضی اور افضال احمد کمال کی ادھکاری کی جس کو دیکھنے والے آج تک نہیں بھلا پائیں ڈرامہ سیل سلسلے اور کشکول اس کے علاوہ بھی بیشمار ڈرامے شامل ہیں حسام قاضی کا کیلٹ دو دہائیوں پر مشتمل ہے اسی کی دہائی سٹرگلنگ پیریڈ ہے جبکہ نوے کی دہائی اروچ کا دو رہا مگر اس کے ساتھ ساتھ حسام قاضی نے پڑھانا نہیں چھوڑا شو بیز میں اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود اپنی لیکچر شپ کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا حسام قاضی نے ایک ہی شادی کی وہ شادی بھی اپنی فیملی میں کی سن دوہزار کی شروعات میں حسام قاضی دل کے آرسے میں مقتلع ہو گئی اپنی فیملی کے ہمراہ کوئٹا سے کراچی رہائش اختیار کر لی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا ساتھ ہی کالوی سے ایک سال کی چھٹی بھی لے لی ڈاکٹروں نے مکمل ارام کا مشورہ دیا مکمل سہدیابی ہو گئے مگر تین جولائی دوہزار چار کو ایک بار پھر حسام قاضی کو ہٹ اٹیک ہوا اس وقت گھر میں ہی موجود تھے اور گاڑی چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا حسام قاضی نے خود ہی گاڑی نکال لی اور ہسپتال کی جانب دور پر مگر افسوس وہ ہسپٹل نہ پہنچ سکے راستے میں ہی جان کی بازی ہار گئے حسام قاضی محض تتالی سال کے عمر میں تین جولائی دوہزار چار کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سوگواران میں بیوی اور تین بچے چھوڑے اور سب سے دردناک بات کہ جب حسام قاضی اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سے چند روز پہلے ہی ان کے تیسرے بیٹے کی پدائش ہوئی تھی اور وہ اس وقت صرف چالیس دنوں کا تھا حسام قاضی کی میت کو ان کے ابائی علاقہ کوئٹہ میں لے جایا گیا اور ریلوے ہوسنگ سوسیٹی قبرستان میں سپردخا کر دیا گیا یوں پاکستانی شعبز انڈرشی کے پڑھا لکھا نوجوان جو استاد ادھکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انسان اور محبے وطن پاکستانی تھا من و مٹی اتھلے دفن ہو گیا اس کی کمی کو آج تک محسوس کیا جاتا ہے آپ کے آخری ڈرامی سیل کا نام تھا مٹی کی مورت جو پی ٹی وی کی جانب سے کرچی سٹوڈیو میں ریکارڈ کیا گیا تھا شاید بہت کم لوگوں کو ملوم ہو کہ حسام کازی کو ایک فلم میں ہیرو بھی لیا گیا تھا اس فلم کا نام تھا تمہاری قسم مگر افسوس وہ فلم مکمل نہ ہو سکی حسام کازی پاکستان کا بہت قیمتی احساسات ہے ماری دعا ہے کہ اللہ پک حسام کازی کی مغفرت فرمائے انہوں کو جنرلی فردوس میں عالی مقام عطا کرے ہماری تمام دوستوں سے گزاری شکھیں ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ خلاس پڑھ کر مرہوم کی روح کو احسالے سواب کر دیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ پاکستان ٹیلویزن اینڈرچ کے پرانے ادھاکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بائیوگرافی کے نام سے پلے لیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ سینکڑ فنکاروں کے متعلق تفصیلیں جان سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم پاکستان کے لیجن فنکاروں کی ویڈیوز کے ٹائٹل تصابیر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو ہماری اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں ان تمام ویڈیوز کے لنگ آپ کو ہمارے اسی پلے لسٹ جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرز بائیوگرافی اس میں مل جائیں گے لنگ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے ملتے ہیں بہت جل ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں بہت ساتھ ملتے ہیں بہت ساتھ ملتے ہیں بہت ساتھ موسیقی